جی خلامی اس و مسیح کے نام ہے آپ سبب کو سلام جیسا کہ آپ سا جانتے ہیں میرا نام پاسٹر شہزاد بٹی ہے میرا قلق بھوا سے ہے اب میرے ستاری محترم چیرمن ریورن پاسٹر گفور منظور ہے جو اس دنیا میں آج نہیں ہے میں نے پندرہ سال ان کے ساتھ انجیل کی خدمت کی ہے تو آج تک میں نے ان سے بہت کچھ سکھا ہے لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے جو انسان چھوٹا ہے وہی بڑا کیا جائے گا میں ابھی آج تک بھی سیکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی سیکھنے کا محتاج ہوں جتنی لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزارٹھارہ کی بات کر رہا ہوں دسمبر کا دن تھا دوہزارٹھارہ میں میں اور میرے ستاری محترم چیرمن پاسٹر گفور صاحب اور میں ہم ایک جگہ پر جانے رہے تھے میٹنگ کے سلسلہ میں کوئی تھا لیکن رات کا وقت تھا بارہ ایک بارہ ایک لگ بگ ٹائم ہوگا لیکن وہاں پر دھندھ بہت زیادہ تھی اور جیسے ہی دھندھ زیادہ ہوتی گئی تو ستاری محترم نے کہا کہ بیٹے آگے بڑے دھیان کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ دھندھ بہت زیادہ ہے آگے کچھ نظر نہیں آرہا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ لگ جائیں یا ایکسیدنٹ ہو جائے میں نے کہا دیکھیں آپ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں خدا نے آپ کو روحانی اور جس نمانی دونوں کوتوں سے نماز آوا ہے آپ دیکھئے گا میں بائٹ چلا رہا ہوں اور خدا ہمارا نگبان ہے جیسے ہی تھوڑا سے آگے گئے تو وہاں پر دیکھتے ہیں آگے بہت بڑی ایک کھائی ہے اور وہاں پر روڈ والوں نے کچھ روڈ بلوگ کیا ہوا تھا اور سیڈ میں تکون کی شکل میں ریڈ تکون لگائی ہوئی تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آئی لیکن ہم اس کھائی میں گرنے والے تھے وہ بہت بہت زیادہ ہی نیچے کیا ہوا تھا یہ ایک انٹارمنگ بورڈ کا دفتر ہے جو کینٹ کے در وہاں پر تھا انہوں نے کوئی پائپ لیک ہو گیا تو وہاں سے بہت بڑی خدائی کی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ہم پاس موجھے تو خدا کے خادم نے مجھے روک لیا کہ بریک لگاؤ آگے بہت بڑی کھائی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں بائی کھائی ہوں لیکن خدا کے خادم نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک ان سے بہت کوئی سکھا ہے اور ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ ہم بیعت ہزتہ کے ساتھ آج بھی وفادار ہیں اور آندہ وقت میں وفاداری کے ساتھ ہی چلیں گے اور تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر جو بھی خدا نے آپ کو برکت دی ہے آپ کی زندگی میں ان کے وسیلہ سے جو بھی خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے آپ شیئر کی جگہ کیونکہ میں نے وہاں سے ایلڈر، ٹیکن، پھر ببشر، پھر پاسبان یہ تین چارٹ سٹپوں میں جا کر خدا کے خادم نے مجھے آگے لے کر آیا تھا کیونکہ یہ سب ان کی بدولت ہے جو آج میں ایک پاسٹر کا عوضہ سمار رہا ہوں اور یہ سارا جلال یہ سمسی کے نام کو ہے لیکن میرے پیچھے بڑی محنت ہے پاسٹر گفور مندور کی کیونکہ وہ میرے استاد ہیں اور وہ استاد محترم ہیں اور ان کا نام ہمیشہ میرے دل کے اندر زندہ رہے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کل نیا چاند ہے تیری یاد